پاکستان کے ساتھ رشتے کو لے کر رکشہ منتری منوہر پررکر نے دو ٹوپ کہا ہے کہ پاکستان سے رشتے سدھارنے کے لیے دیش کی سرکشہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پر اسی ملک کے ساتھ رشتوں پر بولتے ہوئے رکشہ منتری نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ رشتہ ٹھیک ہو تو یہ فائدہ مند ہے لیکن اس کے لیے دیش کی سرکشہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بھارتے سینہ کی طرف سے کیے گئے سرجکل سٹرائک کے بعد سے وہ اکھلایا پاکستان لگاتار سیز فائر کا اولنگن کر رہا ہے مومبئی کے مجھگاہو ڈوکیارڈ پر آئینس چینری کو انڈین نیوی کو سوپنے کے کارکرم کے دوران جب رکشہ منتری منوہر پر رکر سے پاکستان کی طرف سے ہو رہے لگاتار سیز فائر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پڑوسی کے ساتھ اگر رشتہ اچھا ہو تو یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے پاکستان سے رشتے سدھریں اس کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی نے دو بار کوشش کی لیکن اب ہم پاکستان کے پاس نہیں جائیں گے اگر پاکستان خود آتا ہے تو بھارت اس کا سواگت کرے گا سیز فائر کے اولنگن پر رکشہ منتری نے کہا جب تک ادھر سے فائر نہ کیا جائے ہم فائر نہیں کرتے ہم پاکستان سے دوستی چاہتے ہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے جب تک پاکستان مجھے لگتا ہے اس بارے میں بل اپنا اوفینسیو بند نہ کرے we are not taking initiative to fire upon unless fired on across border ہمارے پردان منتری نے دو تین بار کوشش کی وہ خود گئے پسکے میں ہمجھے لگتا ہے کئی دیش میں کئی لوگوں نے ان کے اوپر پر دیشیزم بھی کیا لیکن ہی توکی نیشیٹیو we don't mind in fact we will welcome good relation with any neighbour because two neighbours being friendly always helps but at the same time not at the cost of national security NMF News report